ہیلو اسلام علیکم ایبریمن کیا حال چالیں آپ سب کے hope you all are doing very well and welcome back to my channel یہاں vlog سٹارٹ ہو رہا ہے پرسوں کے بعد سے لائک آپ نے دیکھا کہ افتار پارٹی تھی میرے گھر اور یہاں پر میں لگا رہی ہوں واپس اپنی تمام کروکری کو میں نے کیا ہے segregate اپنے کروکری یونٹ کو تو بس آج آپ لوگوں کو ویلوگ میں بہت مزیدار اسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تمام میری کروکری کو جس طرح میں ارینج کرتی ہوں وہ پھر ہم جائیں گے اپنی امہ کے گھر وہاں پر ہمارا ہے افتار پارٹی ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں نے ہمیں افتار پر بلایا تھا وہاں کی کچھ کلپس ہیں اور پھر ہم آ جائیں گے واپس اپنے گھر تو بس اسی طرح کا کچھ مکسن میچ کر کے میں نے ویلوگ بنایا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور خوب ساری لگائیں گے ہم لوگ مل کے گپ شب تو آواز تھوڑی سی پرنٹ ہوئی بھی ہے تو بالکل اس کو اگنور کیجئے گا تو چلیں بھائی ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں زبردست سا مزیدار سا ویلوگ ہلو فرینڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے ہیپی ہوم میکر کرن علی یہاں صبح سہری کرنے کے بعد ہم فری ہوئے اور پھر ہم آ گئے اپنے نماز روم میں اور وہاں پہ تھوڑا قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی تمام 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 جتنی بھی میں نے تھوڑی بہت بے کام کیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شکر کروں گی آج ایکچولی بہت زبردست سا ٹاپک رکھا ہے بہت اویٹنگ ٹاپک تھا کہ اس پہ بھی بات کریں تو اس پہ اپنے پرسنل ایکسپیئنسز جس طرح میں نے فیسز کی بچوں کے حوالے سے وہ کروں گی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دسکس اور یہاں دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے جناب یہ تھا کوئی پیر کا ٹائم اور میرے بیٹے کو پورے گھر میں ڈھونڈا گیا یہ گئے کہاں اور یہ پائے گئے بیٹھ کے نیچے تو اتنا پیارا لگا کہ یہ بیچارت تھا کار کے اور زوگیاں بیٹھ کے نیچے تو بس گھر کا کچھ یہ حال تھا کہ بلکل ابھی جو ہے نا محمد نہیں تھی کہ کچھ بھی کیا جائے سنڈے کا دن تھا یہ اور بس گھر ایسے ہی رینڈم لی پڑھا ہوا تھا اور آج جانا بھی تھا جس دن جانا ہونا تو اس دن انسان اور زیادہ جو سست ہوا وہ ہوتا ہے تو بس یہاں پر کچھ یہ عالم تھا ہم میرے گھر کا تھوڑا تھوڑا گھر کو کلین کیا ہے تو پھر یہ کروکری کو بھی سارے کو دو کے یہاں پہ واش کر کے یہاں پہ ڈرائے کرنے رکھ دیا گیا تھا تو پھر یہاں سے جو ہے نا یہ کروکری جائے گی اپنی تمام کروکری یونٹ میں اور آپ لوگ کو مزہ ہے کہ آج میری کروکری دیکھ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے تھوڑا 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 کر کے جمع کی ہیں اور جو ہے ان کو ساتھ جو ہے نا ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہے اپنی ہر چیز کے ساتھ تو بس اسی طرح کہ چھوٹے چھوٹے کلیپس اور سب چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں کو آج کروں گی انٹرٹین اور دوں گی آپ لوگ کے سب سے پہلے کمنٹس کا جواب پہلی بات تو یہ رہی کہ یار اتنے سارے کمنٹس آئے نا آپ سب کا بہت 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 شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے پیارے پیارے مجھے کمنٹس دیئے تو میں کیا آپ لوگوں کا جواب دوں پرسنل پہ کیا جواب دیتی کوئی میں سپیچ لیس تھی نا تو میں نے بولا کہ چلو بھئی ویلاغ میں آ کر آپ لوگ کو ہائلائٹ کیا جائے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ کو پرسنل پہ میں دوں گی انشاءاللہ جواب سب سے پہلے آتے ہیں اپنے جتنے بھی میرے پاس کمنٹس آئے نا کیونکہ میں نے سب کو ریٹ کیا اور سب کو ہارڈ میں نے دے دیئے تھے لیکن ریپلائے میں نے کسی کو بھی نہیں کیا کیونکہ بہت سارے کمنٹس کا ریپلائے دینا اتنا ایزی نہیں رہتا یہاں سائیڈ بائی سائیڈ میری تھوڑی بہت کلیننگ چلی لی ہے رینڈم سی اور یہ دوپہر کے دو بجے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ لوگ انجوائے کریں اور کراکری یونٹ کو انجوائے کریں جس طرح تھوڑا بہت میں نے اس کو اپنے حساب سے کیا ہے کلین ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ لوگ کا سب سے پہلے دل سے بہت سارا شکریہ دا کروں گی بہت سارا جن نے مجھے اپیشیٹ کیا کمنٹس دیئے اور اتنا اپیشیٹ اتنا محبت اتنے سارے کمنٹس کہ میں دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ بس خوش ہو گئی تو آپ لوگ کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ میرے انشاءاللہ رمضان میں میری اس محنت کا آپ لوگوں نے پھل دینا ہے میرا ہنڈرٹ ہنڈرٹ بولتی ہمیشہ تھاوزنڈ جو سبسکرائبز ہیں اس کا میرا مائل سٹون اچیف کروانا یہ آپ لوگوں کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا آپ لوگوں نے کرنا صرف اتنا ہے کہ میرے ویلوگ کو کرنا ہے لائک اور جتنا جتنا آپ لوگ لائک کرتے جائیں گے اتنی میری ویڈیوز آگے جاتی رہیں گی تو آپ نے بس اتنا سا کرنا ہے کہ لائک لازمی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے جتنے بھی مجھے نیو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ مجھے ضرور سبسکرائب کریں اور سیکنڈلی وہ جو میرے چینل پہ آئے نیو تو ان کو بہت سارا میری طرف سے وارم 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 یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے کامنٹ دیتی ہوں نیسا عدیل ہمیشہ بہت پیارے پیارے میسیجز کرتی ہیں ایسے ایم زیڈ ون من زیرو ہیں کوئی ٹرولی ڈوئنگ ایکسیلنٹ جوب ماشاءاللہ ایک دن آپ بہت اوپر جائیں گی بہت بہت شکریہ اور نیسا بہت پیار دکھاتی ہیں ہمیشہ کامنٹ کرتی ہیں ارشاد ہیں اور ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ لوگ کی بانڈنگ کو آمین آمین بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا اچھا پھر یہ ایک نام سے میرے پاس نہیں آتا کچھ نمبرز آتے ہیں یوزر سر کر کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابی دے یہ ای تنگ میری کزن ہے ہما ای تنگ ان کا ہے اور یہ میری بہت پیاری دوست ہے سادیا وہ ہمیشہ میرے چینل پر کامنٹ کرتی ہے ماشاءاللہ اوز اپردس پوزیٹیو باتوں کا بہت شکریہ اور پھر یمی ویلوگ اور بہت 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 لارس آف مطلب بہت ہی آپ لوگوں کے اپیشیٹیبل میسیجز تھے اور بہت اپیشیٹ کیا آپ لوگوں نے زہدہ نکوی ہیں گریٹ جانی تو بہت شکریہ شازیہ فیصل ہے سپرب ان کا بھی بہت شکریہ اور یہ فاری ہوم کلینک ہے انہوں نے بولا کہ آپ بہت سائی چیزوں سیکھنے ملتی ہیں آپ سے تو وہ بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینسز بتاتی ہوں اور ان سے آپ لوگوں کو مدد ملتی ہے تو بہت شکریہ اچھا لائیو سٹائل بھی شہناز ہے میں نے آپ کو پلاسٹ ویلوگ میں بتایا کہ یہ مجھے بہت اپیشیٹ میرے چینل بنانے کے پیچھے ان کا آت ہے تو انہوں نے بھی بہت اپیشیٹ کیا تینکیو یاسمین ہے ماشاءاللہ نائس تینکیو اور یہاں پر آپ کے ویلوگ دیکھ کر جو ہے نا پوزیٹیو وائیوز آتی ہیں نسا نے دوبارہ میسیج کیا اور کنزا ہے ماشاءاللہ امیر فاطمہ کنزا امیر فاطمہ ہے اور اس نے بھی بہت پیارا میسیج دیا تینکیو 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 مجھے آپ لوگ کا اتنا پیار دیکھتا ہے نا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں پتا چلتا کہ کتنی بار ماشاءاللہ لکھتے ہیں تو پوزیٹیو اور ضرور افطار کو جو ہے وہ ارینج کریں اپنے گھر میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے اور نسا نے پھر دیا سگر موم اور سمرین فاطمہ ہیں کوئی بات میرے گھر میں آتا ہے فریزر دیکھتا ہے انہوں نے مجھ سے یہ سیکھا کہ زپ لگ بیک میں رکھیں ہاں زپ لگ بیک بہت ساری جگہ کو سیف کر لیتا ہے تو ضرور یوز کریں زپ لگ بیک اور آپ بلیف کریں کہ جیسے نام کی چیز نہیں آتی مطلب بہت انہوں نے مجھے یہ بولا کہ جیلیسی پر کچھ اچھا بولیں تو میں ضرور میں نے لاسٹ لگ میں بھی بولا اپنے چھوٹے چھوٹے پرسنل ایکسپیئنسز جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے اور جیلیسی پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگ دیکھئے گا ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں دیکھی ماشاءاللہ ہمیشہ رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ کے رکھیں اور بالکل آمین سبین ظاہر نے کہا یہ اور سمرین فاطمہ نے ایک اور مجھے ٹاپک دیا ہے نیکس ٹاپک تاکبر پہ ہونا چاہیے جن کو بہت تاکبر ہوتا ہے اپنے پیسوں کا تو انشاءاللہ 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 اس پہ میں کروں گی ڈسکشن تو آپ سب کا میرے بہت 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 دل سے وارم 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 تینکس تینکیو سو مچ اور آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ماہین کی طرف سے انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ آپ بچوں کی تھوڑی سی اپ برنگنگ پہ مینجمنٹ پہ بچوں کی لائف پہ اور اپنے گھر کی مینجمنٹ پہ بھی مینج جو ہے نا بہت سارے ٹاسک جو ہم ایک ساتھ کرتے ہیں ان پر بات کریں تو بس ابھی میں لے کر آئی ہوں اسی پہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک ماہین کا بھی نا بہت اچھا جو ہے وہ چینل ہے کڈز ورلڈ فائی ون ٹو ون فور کے نام سے آپ لوگ جائیں ویزٹ کریں وہ بہت اچھی منٹسری پہ بہت ساری چیزیں وہ ڈالتی رہتی ہیں تو اللہ میں آپ کی بھی چینل کو بہت کامیاب کریں اس کے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے نا یہ ٹاپک آج ہونے کی طرف سے ہاں کین یو مینج ملٹپل ٹاکس لائک فیملی آوٹنگ چلڈن اپ برنگنگ اسٹیڈیز قرآن ایکٹیوٹیز سپیشلی یور سوشل ورکنگ تو لائک میکنگ ولوگز ہے نا تو ٹائم منجمنٹ کو آپ کس طرح مینج کرتی ہیں اس کا تھا ان کا میرے پاس کمنڈ آیا تھا کہ آپ نے کرنا ہے مجھے اس پر بنائیں ایک زبردستہ ولوگ تو پس آج اسی کی فرمائش میں میں لے کر آئی ہوں ولوگ اور بہت سارے لوگوں نے مجھے پرسنلی بھی یہ بات پھولی کہ ٹائم منجمنٹ پہ آپ بنائیں کوئی اچھا سا ولوگ لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو ہے ہم لوگوں کو نا وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہر کسی کے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہر چیزیں کبھی حالات واقعات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ضروری نہیں ہے میرے بچہ اگر ایک وقت میں بہت اوبیڈین تھا کمپیئر کرنے سے اچھا ہے کچھ چیزیں اپنی فرسٹ جب ہم ماں بنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمارے لئے رول موڈل ہے میں ان سے دعائیں مانگتی ہوں ان سے توصل کرتی ہوں کہ بی بی ہمارا کوئی جسے کہتے ہیں نا اہمیت کوئی حیثیت ایک ذرے کے برابر نہیں ہے آپ ہمیں وہ دیں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں تو میں سب سے پہلے ان سے توصل کرتی ہوں اور آج جو کچھ بھی میں ہوں نا تو بی بی ہی کیا میرے پاس تو فیل انہی کے تو فیل میں سب کچھ ہوں تو سب سے پہلے میں نے جو چیزیں اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کی وہ جب میری جب تک بچے نہیں ہوئے تھے اور جب ہماری زندگی ڈیفرنٹ تھی لیکن جب بچے ہوئے نہ تھا کچھ ہم نے ٹاسک میں نے اپنی زندگی کہ خود بنائے جیسے کہ ان کا ایک ٹائم بنایا کہ انہیں جیسے مجھے ہم ماشاءاللہ شوائن فیملی میں تھے تو مجھے یہ بلکل نہیں پسندتا کہ بچے بار بار کھانا کھائیں تو اکثر میرے دیور نند الگ الگ ٹائم پہ کھانا کھائے کرتے تھے وہ اپنی محبت میں کھلاتے تھے تو مجھے اس سے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ ہر بات میں ہر کسی کے ساتھ کھانا کھائیں تو میں ان کو یہ بات سے ٹوکتی تھی کہ پیٹا پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھالو کیونکہ ہمیں بھی ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا کہ بار بار کھانے سے اچھا ہے پیٹ بھر کے انسان ایک بار کھالے اور پھر جو ہے نا دیکھیں کچھ گولز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ایز ام مدر ہی بنانے پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرنی ہے ہم نے انہیں ویلیوز دینی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹ سکھانے ہم اگر جوائن فیملی میں رہتے ہیں بہت سے لوگ جوائن فیملی کو دیتے ہیں بلیم کہ ہمارے بچے کو بگڑنے میں جوائن فیملی کا ہاتھ ہے ہاں میں مانتی ہوں کہ کہیں کہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لات پیار بہت زیادہ آپ جب بچوں کی وہ کرتے ہیں لے لیتے ہیں بہت زیادہ بچوں کی سائیڈ لیتے ہیں تو اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں پر میں آئی تھی کچھ لینے تو پھینی سمجھ آئی تو پھینی لی لی دونوں بھائیوں کے لیے اور دونوں بھائی میرے ماجرہ نمیل کے سہری افتار کرواتے ہیں ہمیں تو تھوڑا سا فبل کر رہی ہوں یار اگنور ایڈ دو افتار کراتے دونوں کے لیے الگ الگ پیکٹس بنائے اور بس ہم لوگ لے گئے تو جب بھی کسی کے ہاں جائے تو ہمارے یہاں تو ہمارے ماں باپ نے یہی سکھایا کہ خالی ہاتھ نہ جاؤ اور وہ خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں تو کیسے خالی ہاتھ جا سکتا انسان لیکن آپ بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے بچوں پر توجہ دیں اچھا اس کا ایک پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے سات سال میں مولا لی کا کال ہے کہ بچوں کو پیار سے رکھو لیکن وہ سات سال ہی اگر میں آپ کو کہو نا کہ وہی تربیت کا ٹائم ہے بچوں پر نظر رکھنے کا ٹائم اگر اس سات سال میں ان کو اپنے اچھی اچھی چیزیں دے دیں کہ بیٹا کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے گالی نہیں دینی ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور کم بات کرنی ہے تو یہ چیزیں اگر ہم نے اس ٹائم سے کہا دی نماز کی پیروی کرنی ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے کیسے بھی سچویشن ہو ہمیشہ سچ بولنا ہے تو بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں جوائنٹ فیملی کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں لیکن ہاں کہیں کہیں جوائنٹ فیملی کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے لوگ بلا وجہ کا بچوں کو بگاڑنے کا ان کی سائیڈ لیتے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں بینگا مدر اپنے لئے گولز اپنی چیزوں کو سیٹ کرنا ہے وہ کیسے کہ ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ہے آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں نا وہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا اچھا اس وقت جو ہے میں بڑی سٹک ہوا کرتی تھی جب میرے بچے چھوٹا ہوتے تھے تو میں ان کے اوپر ہر چیز پر نظر رکھا کرتی تھی اور ظاہر سی بات ہے کون ماں ہوگی جو بچوں کو نہیں مارے گی اور میں کہہوں کہ جو بچوں کو مارتی ہیں اور دوسرے سائیڈ لیتے ہیں کہ تم لوگ تم ایسی ہو تم ایسی ہو تو بات یہ ہے کہ جتنی تکلیف ماں کو ہو رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو اچھا بورا بتانے میں یا انہیں اسے ماننے پیٹنے میں اتنا دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں ہو سکتی تو بات صرف سے اتنی ہے کہ تربیت جو ہے نا ہمارے اپنے ہاتھ میں یہ ایک ایسا endless topic ہے انشاءاللہ یہ part one ہے اور میں next topic بھی اسی پہ لاؤں گی کیونکہ ہاش تو تھوڑا سا میری یہ messages میں ٹائم گزر گئے تو میں یہ دوسرا بھی میرا انشاءاللہ next vlog بھی یہ ٹائم جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ vlog بس ختم ہی ہونے والا ہے میں نے ایک بہت پیارا کوڈ کتاب میں پڑھا تھا کہ جب ماں باپ دنیا میں بچوں کو نہیں مارتے تو پھر انہیں دنیا مارتی ہے تو ماننے کیا کس طرح مارتی ہے ہاتھوں سے نہیں کانوں سے کہ یہ تو اتنے بتتمیز ہیں یہ تو اتنے یہ ہیں یہ تو اتنے وہ ہیں تو ایک certain وقت میں بچوں کو ڈوز اینڈ ڈوز بتانا ماں کی اپنی ہی تربیت ہے اور next vlog انشاءاللہ میں اسی پر ڈسکس کروں گی آج تو پورے وقت ایسے گزر گیا بتا بھی نہیں چلا ٹائم کا اچھا ہے بہت 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 مزا آیا افطار کی ہم لوگوں نے اور بس افطار کر کے یہاں آنا تھا ہمیں آسپٹل میرے ہزبن کے ایک فرینڈ جو ہیں وہ ایڈمیٹ تھے انہیں تھوڑا سا دیکھنے کے لئے تو افطار وغیرہ بہت اچھی تھی پروردگار ان لوگوں کو سلامت رکھے جو اپنے دستخان کو وسیع کرتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں مالک میرے بھائیوں کے رسک و روزی میں بہت 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 ساری برکت دے اور پروردگار سب کے دستخانوں کو وسیع رکھے آمین الہی آمین تو بھاگتے دوڑتے ختم ہو گیا یہ ہمارا ویلوگ اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا یہاں ٹائم نہیں پتہ چلتا اور میرے خیال میں کہ آپ لوگ بالکل بونڈ نہیں ہوئے ہوں گے انجوائی کیا ہوگا آپ نے پورا میرا ویلوگ ہمیشہ کی طرح تو آپ نے آج بھی مجھے کمنٹ دینا نہیں بولنا ہے میں ایک ایک کمنٹ ضرور ریٹ کرتی ہوں تھوڑے ٹائم کے وجہ سے میں ریپلائی نہیں دے پاتی تو بس اسی کوٹ کے ساتھ کہ دوسروں کی زندگی میں آسانیہ بڑھنے پر وردگار آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا اپنا رکھے گا بہت 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 سارات خیال اور جو ہے یہاں پر بس ہم بلٹ دینے آئے تھے لیکن انفرچنیٹلی نہ آیا دے سکے بہت رات ہو گئی تھی پھر ہمیں گھر واپے جانا پڑا بس اسی کوٹ کے ساتھ کہ دوسروں کو بہت ساری خوشیان دیں اللہ آپ کی دامن خوشیوں سے بڑھ دے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ